ایک طرف بیماری کا بہانہ پھر دوسری طرف بیٹھ کر حکومتوں کو آگیرانا یا تو شہباز شریف صاحب کو بھی ناہل کیا جائے یا بیان حلفی پر عمل درامت کر آیا جائے دو ہی صورت ہیں ایک ہی ملزم کو بار 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 یہ ریایتیں کیوں مل رہی ہیں اس لیے کہ وہ طاقتور ہے اسلام آباد کے پاور کوئیڈورز میں کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پر وزیراعظم کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں آج کابینہ کے اجلاس میں کھل کر بات چیت ہوئی عدالت کے حکم اور پاکستانی سفارت خانے کے دو بار رابطہ کرنے کے باوجود بھی سفارت خانے کے حکام سے کوئی ریپورٹ شیئر نہیں کی گئی کیا ہی اچھا ہو کہ اگر حکومتی گیرنٹی پر آپ کو یہ گھر پلوٹ یا اپارٹمنٹ مل سکے تو آج ایسے ہی ایک منصوبے کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آج تاریخ ہے گیارہ جنوری اور دن ہے منگل کا اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہوا جس کی بریفنگ لے کر سیدھا یہاں پر آیا ہوں آنے والے دنوں میں آپ کو سیاسی گرمہ گرمی بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اس بارے میں آج کابینہ میں بھی تھوڑا چرچہ ہوا کرنے کے لیے اپنی جماعت کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے گرین سگنل دیا ہے جس کے بعد چچا بھتیجے یعنی شہباز شریف اور بلاول بھٹو صاحب کی ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی وفاقی کابینہ کی اجلاس میں آج کیا ہوا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے جس میں نواز شریف کی بیرون ملک بیٹھ کر حکومت گرانے کے لیے جو جاری سرگرمیاں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا اور شہباز شریف کی جو اس ٹائم بیک ڈور اور اوپن ڈور ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت ہوئی اس بارے میں آج حکومتی ترجمان سے بھی میں نے کوئی سوال پوچھے چوئی صاحب گزشتہ رات یہ خبریں چلیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا اشارہ دے دیا ہے اور انہوں نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے بات چیت شروع کر دیں عملی اقدامات تو اس حوالے سے بتائیں کہ کوئی ہے ایسی خبر انہوں نے کیا جواب دیا آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے تھوڑا سا احوال وفاقی کابینہ کے اجلاس کا جس میں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے سیاسی معاملات کے اوپر آخر میں بات کروں گا لیکن کچھ ایسے فیصلے جو پاکستانی معیشت کے لیے اچھے ہیں یا کچھ اچھی خبریں ہیں ان میں جھپی ان پر بات کرنے ہیں میں نے کچھ دن پہلے ایک ویلوگ کیا تھا اور اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت شاندار قسم کا منصوبہ سامنے آنے والا ہے جس میں کچھ ڈسکاؤنٹ بھی ہوگا اور کچھ ان کے لیے مراد ہوں گی تو آج ایسے ہی ایک منصوبے کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے آپ کے پلان میں کیا بڑی خبر ہے تو آج ایسے ہی ایک منصوبے کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے بیرون ملک مکیم وہ پاکستانی جو بڑے پیمانے پر روشن ڈجیٹل اکاؤنٹس میں رکم بھیج رہے ہیں ان کے لیے وفاقی دول حکومت اسلام آباد میں چار سو کنال پر مشتمل ایک بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے اس پروجیکٹ میں کم از کم چھ ہزار اپارٹمنٹس اور گھروں کی تعمیر کرنے کی آج اصولی منظوری دی گئی ہے اوورسیز پاکستانی اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ہے وہ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اکثر لیکن وہ یہ سب کچھ کرتے کرتے نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ہاتھیں چڑھ جاتے ہیں زہاری بات ہے وہاں پر کمائیا ہوا پیسہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں پر پیاروں کے کام آسکے تو ہاؤسنگ یا ریل سٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہی سب کو اچھا لگتا ہے تو وہ مختلف قسم کی نیجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں اور پھر آئے دن آپ نے دیکھا سٹیزن پورٹل پر شکایات بھی محصول ہوتی ہیں کہ پیسہ ڈوب گیا آپ تو پھر سٹیزن پورٹل ہے اس سے پہلے تو شکایات کرنے کے لیے کوئی آسرا بھی نہیں تھا اور پھر نئے آپ کے کیسز اور نہ جانے کیا کیا لمبے چکروں میں پڑ جاتے ہیں اور وہ جو ڈوبا ہوا پیسہ ہے وہ واپس نہیں ملتا لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ اگر حکومتی گیرنٹی پر آپ کو یہ گھر پلوٹ یا اپارٹمنٹ مل سکے تو اس کے لیے اوورسیز پاکستانی جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں انویسٹ کر رہے ہیں انہیں حکومتی گیرنٹی پر اسی رقم کے عوض گھر اپارٹمنٹ یا فلیٹ دیا جا سکے گا جو وہ ان اکاؤنٹس میں بھیج رہے ہیں اور لوکیشن بڑی شاندار منتخب کی گئی ہے اسلام آباد راول ڈیم کے بلکل کنارے پر یعنی بنی گالا کے آس پاس وہ ایریا بنتا ہے جہاں پر پرائم نیسٹر عمران خان بھی اسی جگہ کے آس پاس ہی کہیں پر رہتے ہیں وہ تھوڑا سا انچائی پر ہے لیکن یہ جو سکین سوچی گئی ہے یہ راول ڈیم کے کنارے کے اوپر ہے فواد چودری صاحب نے آج بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اسلام آباد ڈیم کے کنارے تعمیر ہونے والے اس منصوبے سے تقریباً دو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری پاکستان کو حاصل ہو سکے گی اوورسیز پاکستانیوں کا بھی فائدہ اور پاکستان کا بھی فائدہ اور کل نیا پاکستان جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے انہوں نے ایک question answer session بھی رکھا ہے جس میں شرکت کی دعوت مجھے بھی بھیجی گئی ہے میں کل جاؤں گا اس question answer session میں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اس سوالے سے inland پاکستانیوں کا یا اوورسیز پاکستانیوں کا تو آپ comment section میں ضرور بتائیے میں کوشش کروں گا کہ وہاں پر جو متعلقہ حکام ہیں ان سے اس بارے میں پوچھ کر آپ کو کل کے vlog میں اس کے جوابات دے سکو اب تھوڑے سے سیاسی معاملات کے اوپر بات کرتے ہیں نواز شریف کی عمران خان حکومت کے خلاف ایک فیصلہ کن حکمت عملی سامنے آئی ہے یا حکومت گرانے کے لیے کچھ back door رابطے بہت تیز ہو گئے ہیں آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا پتہ بھی چلنا شروع ہو جائے گا وفاقی دول حکومت اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے اسلام آباد کے power corridors میں کیا ہو رہا ہے اور خاص طور پر وزیراعظم کیا سوچ رہا ہے اس بارے میں آج кабینہ کے اجلاس میں کھل کر بات چیت ہوئی گزشتہ رات یہ خبر سامنے آئی کہ مفرور نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے اپنی جماعت کو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے گرین سگنل دیا ہے ان ہاؤس تبدیلی کا یہ گرین سگنل ملتے ہی ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب نے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے گزشتہ روز پارلیمنٹ کا جب سیشن جاری تھا تو انہوں نے بلاول بھٹو سے ملاقات بھی کی جس کا بعد میں پھر ان کی پارٹی کے لوگوں نے آکے آن ریکارڈ اس کی تصدیق بھی کی کہ بلکل یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں حکومت ہٹاؤ ملک بچاؤ تحریک اور ملک کے جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا ساتھ ہی مولانا فضل الرحمن کے ساتھ بھی معاملہ تیہ کیے جا رہے ہیں فینانس بل کی منظوری کے دوران یہ جو آئی ایم ایف سے کرز لینے کے لیے ہم فینانس بل لا رہے ہیں اس کی منظوری کے دوران اپوزیشن جماعتیں مل کر ایک بار آخری زور لگائیں اس بات پر مشابرت ہوئی ہے اس ساری صورتحال میں وزیراعظم عمران خان نے اپنے پارٹی کے لوگوں سے بھی باتچیت کی ہے اور وہ کافی پور اعتماد دکھائی دے رہے ہیں میری کچھ لوگوں سے باتچیت بھی ہوئی اس لیے نہیں کہ میں چونکہ ان کو ریپورٹ کرتا ہوں اس لیے آپ کے سامنے ایسی چیز رکھ رہا ہوں میں نے بہت سارے اندر کے لوگوں سے باتچیت کرنے کی کوشش کی اور پتا چلا کہ وہ اس سلسلے میں پورے اعتماد ہیں اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ بیک ٹو بیک کانون سازی کے جتنے مرحلے حکومت کو درپیش رہے اس میں انہوں نے اپنا نمبرز گیم پورا کیا ہے انہاوس چینج کے لیے اپوزیشن کو ایک تو آپس میں وہ جو ان کا اتحاد ہے وہ بنانا پڑے گا پھر اتحادی جماعتوں کے بھی کچھ لوگ توڑ تار کے لانے پڑیں گے تب ان کا یہ انہاوس تبدیلی کا خواب پورا ہو سکتا ہے جو کہ بظاہر اس وقت ممکن دکھائی نہیں دے رہا لیکن وہ بزد ہیں کہ گرین سگنل ملا ہے تو اب آخری کوشش کی جائے چوئے صاحب گزشتہ رات یہ خبریں چلیں کہ نواز شریف صاحب نے کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا اشارہ دے دی ہے اور انہوں نے اپنی جماعت کو کہا ہے کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے باتچیت شروع کر دیں عملی اقدامات تو اس حوالے سے بتائیں کہ کوئی ہے ایسی خبر زور لگانے کا حق حرک کو حاصل ہے یہ تو پہلے سال سے لگا رہے ہیں زور اس وقت انشاء اللہ جو پی ایم ایل این کے اندر جو صورتحال ہے مجھے امید ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این کے اپنے ہی ایم این ایز ایک ایک کر کے پارٹی کو چھوڑنا شروع ہو جائے وزیراعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت کو یا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے تہم وہ اپنی جماعت کے ارکان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ مارش کے بعد سکون ہوگا دوسری طرف آج کابینہ اجلاس کے دوران شہباز شریف کے خلاف عدالت جانے کی اصولی منظوری بھی دی گئی ہے وزیراعظم نے کہا کہ نواز شریف حکومت سے فراڈ کر کے بیرونے ملک گئے ان کو عدالت سے ملی سزا کے برابر یعنی سات ارب روپے کا شوٹی بونڈ دینے کا کہا گیا تھا لیکن عدالت میں شہباز شریف کے پچاس روپے کے سٹام پر دی گئی گارنٹی کو تسلیم کیا گیا سترہ مہینے میں بیرونے ملک علاج کے نام پر جو کچھ ہوا وہ عدالت کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف نے علاج کی جو ریپورٹس پنجاب حکومت کو بھیجی ہیں پنجاب حکومت نے انہیں مسترد کر دیا ہے عدالت نے نواز شریف صاحب کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے علاج کی تفصیلات اور ریپورٹس مسلسل پاکستانی سفارت خانے سے شیئر کریں گے جو لندن میں موجود ہے لیکن عدالت کے حکم اور پاکستانی سفارت خانے کے دو بار رابطہ کرنے کے باوجود بھی سفارت خانے کے حکام سے کوئی ریپورٹ شیئر نہیں کی گئی لہٰذا اب لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا اصولی فیصلہ ہوا ہے جس کی آج کابینہ کے اجلاس میں منظوری دی گئی ہے استعداء یہ کی جائے گی کہ یا تو شہباز شریف صاحب کو بھی ناہل کیا جائے یا بیان حلفی پر عمل درامت کر آیا جائے دو ہی صورت ہیں وفاقی حکومت یہ پلی لے گی کہ انہوں نے گیرنٹی لی تھی لکھ کر دیا تھا ان کے دسخط جدہ سٹام پیپر کو نکالا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے بڑے بھائی صاحب کدھر ہیں جن کے آپ نے گیرنٹی دی تھی یا تو نواز شریف صاحب ان کو وطن واپس لانے کے لیے اپنے سٹام پیپر پر عمل درامت کرائیں نہیں کرا سکتے تو جھوٹ بولنے کی صورت میں ان کی ناہلی کی جائے اب یہ فیصلہ عدالت کو کرنا ہے صورتحال عوام کے سامنے ہے گیرنٹر تھے ان کو وہاں سے بیٹھ کر ہدایات دینا پھر گیرنٹر صاحب بھی زمانت پر رہا ہیں اور اس ٹائم ان کے خلاف بھی بہت سارے کیسز چل رہے ہیں منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اور بہت سارے کیسز اور اس کے باوجود وہ بڑے دھڑلے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں حکومت گراؤ ملک بچاؤ ایک پوری مہم چل رہی ہے تو یہ سب کچھ کیا ہے ایک عام پاکستانی بھی سوچتا ہوگا کہ انصاف کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے دوسری طرف کل آپ نے کراچی میں دیکھا کہ امیر لوگوں کا انصاف کس طرح کا ہے کہ قتل کا death sentence کا مجرم کس طرح عیاشی کے ساتھ پتہ نہیں کتنے مہینوں سے رہ رہا تھا تو میں کہتا ہوں یہ پوچگچ اب وہ رہنے والے سے نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ پوچگچ ہونی چاہیے بلاول بھٹو سے آصف زرداری سے مراد علی شاہ صاحب سے ان کو بلاگر پوچھے کہ آپ کی حکومت میں ایک ہی ملزم کو بار 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 یہ ریایتیں کیوں مل رہی ہیں اس لیے کہ وہ طاقتور ہے یا اس لیے کہ اس کے باپ کا عصف زرداری سے تعلق ہے صرف اس لیے اور یہی سارا کچھ چین چلتی آ رہی ہے اب یہ طاقتور اعلیٰ لوگ یہ انصاف لے لیتے ہیں خرید لیتے ہیں غریب بکری بھی چوری کر لے تو بجارہ پتہ نہیں کتنے سالوں تک سڑتا ہے جہل میں تو یہ بدلنا ہوگا اللہ کرے یہ پاکستان کا نظام بدل جائے عدالتیں تھوڑا سا مزید موثر انداز میں کام کریں تاکہ ان کے اوپر سے جو آہستہ آہستہ اٹھتا ہوا ہے اعتماد ہے عوام کا وہ بہال ہو سکیں اس کے علاوہ کابینہ میں چونکہ سانہہ مری کے بعد آج پہلا اجلاس تھا کابینہ کا تو اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی وزیراعظم اور شرکہ کو اس سانہے سے متعلق بریفنگ دی گئی انہوں سے نئے سیاحتی مقامات نہیں بنائے گئے جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں اسی کی طرف عوام زیادہ تر جاتی ہے اور پھر رش بنتا ہے موجودہ حکومت میں تیرہ نئے سیاحتی مقامات کی تلاش کی گئی لیکن وہاں پر انفرسٹرکچر کے اوپر ابھی کام جاری ہے وزیراعظم نے ہدایت کی ہے کہ انفرسٹرکچر کے اوپر کام تیز کیا جائے ساتھی انہوں نے ٹورزم کے لیے ایک معاونے خصوصی بھی تائنات کر دیا یہ دو چار دن پہلے ہوا تھا لیکن آج ان کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ نئے سیاحتی مقامات کی تلاش اور ایک پرابر جامع پلان کے ساتھ جو ٹورسٹ کے لیے ہو اس کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کر کے پرائیم نسٹر کو پیش کریں تو اس حوالے سے بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا آج تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں اللہ حافظ